آج کس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچو ہماری درسی کتاب جان پیچان کے سبق نمبر چار کا جس کا عنوان ہے قول کا پاس بچو یہ سبق منشی پریمچند کا لکھا ہوا ہے اور سبق کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلے حصے کے اندر ہم نے منشی پریمچند کی سوانے حیات اور ساتھ ہی ان کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کا ہم نے مطالعہ کیا تھا دوسرا حصہ جو آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے سبق قول کا پاس کا مطالعہ کیا تھا جس کے اندر منشی پریمچند نے قول کو آپ پاس رکھنے کا اپنے دیئے ہوئے قول کو پورا کرنے کا اور وعدے کو ہمیشہ نبھانے کا پیغام دیا تھا ساتھ ہی دریادلی کا اور رحمدلی کا پیغام بھی منشی پریمچند نے اس سبق کے اندر قول کا پاس میں دیا تھا اور بہت حد تک بچوں کو قول کی اہمیت سمجھانے میں بھی آپ کامیاب رہے تھے ایک کامیاب کہانی ہے یہ آپ کی اور تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جس کے اندر ہم اس سبق سے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کریں گے مشکی سوالات اس سبق اس حصے کا مضمون ہے تو شروع کرتے ہیں ہم مشکی سوالات سبق قول کے پاس سے متعلق سوالات تو قول کے پاس کے اندر جو پیغام دیا تھا ایک بار پھر آپ کو دیکھنا ہے گوھر کرنا اس کے اوپر کہ انسان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے چاہے کچھ بھی کرو لیکن وعدہ مت توڑو یا تو وعدہ کرو مت لیکن کرتے ہو تو وہ جھوٹا وعدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی بات کا دھنی ہونا چاہیے زبان کا پکا ہونا چاہیے کہ کسی کو ایک بار زبان دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کرو گے ہی کرو گے ہاں لیکن غلط کاموں کے اندر زبان نہیں دینی ہے برے کاموں کے اندر برائی کی طرف لے جانے والے کاموں کے اندر زبان نہیں دینی ہے حق کاموں کے اوپر صحیح کاموں کے اوپر آپ کو زبان دینی ہے وعدہ کرنا ہے اور جو وعدہ کرو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے جو لوگ وعدے کے سچے ہوتے ہیں انہیں زندگی میں عزت اور کامیابی ضرور ملتی ہے چاہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی آئیں گی لیکن وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کون لوگ کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو اپنے قول کا پاس رکھتے ہیں یعنی کی دیئے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں دیئے ہوئے وعدے کی جھوٹا وعدہ نہیں کرتے جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں اب آتے ہیں ہم سوالوں کی طرف جو سوالات دے رکھے ہیں تمہارے پہلا سوال ہے کہ اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا بادشاہ اکبر اکبر تھا نا کون سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا مغل خاندان سے مغلیہ حکومت کا بادشاہ تھا اکبر دیکھو یہ رہا اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا جواب آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لینے ہیں سمجھنا ہے انہیں سیکھنا ہے اور رٹنا نہیں ہے اگر رٹو گے تو بھول جاؤ گے تو یہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے اکبر کو مغل خاندان سے جوڑنا بہت آسان ہے مغلوں کے ساتھ ہی اکبر کا نام ضرور آتا ہے تو اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا یہ آپ کو لکھ لینا ہے آگے آتا ہے راجپوتو کے اس سردار کا نام کیا تھا اس جنگلوں میں کیوں چھپ گئے تھا راجپوتو کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا مہارانہ پرتاب سنگھ اور راجپوتانہ کا اس سردار تھا راجپوتانہ جو آج راجستان کہا جاتا ہے جس صوبے کے اندر ہم رہتے ہیں ہمارے صوبے راجستان کو پہلے راجپوتانہ کے نام سے جانا جاتا تھا راجپوتانہ کا وہ سردار تھا اور بہت بہادر اور دلیر سردار تھا بہادری قصے دور دور تک مشہور تھے اس کے رانہ پرتاب سنگھ اس کا نام تھا اکبر نے جس کی بہت بڑی حکومت تھی مغلیہ سلطنت کا مالک تھا ہندوستان کے بہت بڑے حصے کے اندر حکومت کرتا تھا جب اس نے بہت سارے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا تو راجپوتانہ کے اوپر بھی حملہ کیا راجپوتانہ کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کیا اپنی ریاست پر شامل کرنے کی کوشش کی اکبر نے حملہ کیا تو رانہ پرتاب سنگھ سے جنگ ہوئی جنگ کے اندر رانہ پرتاب نے بہت دلیری سے کام لیا بہادری سے لڑائی کی لیکن اکبر کا مقابلہ نہیں کر پائے بادشاہ ہند تھا وہ بادشاہ وقت تھا اور بہت بڑی فوج تھی اس کی تو جنگ کے اندر رانہ پرتاب کی فوج جو ہے اکبر کا مقابلہ نہیں کر پائی ہار گئی اور اکبر کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ لے کر جنگلوں کی طرف جا کر جانا پڑا وہ جنگلوں میں گئے اور وہاں جا کر چھپ گئے اور پھر چھپتے چھپتے ہی اکبر سے لڑائیاں کی تو سوال تھا آپ کا کہ راجپوتوں کی سردار کا نام کیا تھا تو سردار کا نام تھا رانہ پرتاب سنگھ اور وہ جنگلوں میں کیوں چھپ گیا تھا وہ جنگلوں میں اس لیے چھپ گیا تھا کیونکہ اکبر نے حملہ کیا تھا اب اکبر اس کو زندہ یا مردہ چاہتا تھا جان کا دشپن ہو گیا تھا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ جنگلوں میں جا کر چھپ گیا تھا سوال نمبر دو کا جواب آپ کو لکھ لینا ہے کہ راجپوتوں کا سردار رانہ پرتاب سنگھ تھا رانہ پرتاب سنگھ مغلبادشاہ اکبر کے حملے سے بچ کر اپنے بال بچوں کو لے کر جنگل میں جا چھپا تھا آگے آتا ہے سوال نمبر تین کے جانب یہ کہتا ہے کہ رگوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی رگوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی تو بچوں جب ہم کہانی پڑ رہے تھے قول کا پاس تو اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ پہرے دار کے سامنے رگوپت آ گیا تھا پہرے دار نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا لیکن پہرے دار نے اسے رحم کھا کر کہ یہ اپنے بیمار بچے سے ملنے کے لیے آیا ہے یہ دکھ درد کے اندر آیا ہے پریشان ہے اس کو جانے دیا تھا چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو یہ بات مغل افساروں کو پتا چلی مغل افسار آئے اور پہرے دار کو گرفتار کر لیا کہ تُو نے دشمنوں کو جانے دیا ہے دشمنوں کو نہیں پکڑا تُو نے رگوپت ہمارا دشمن ہے تو اب تجھے گرفتار کریں گے تجھے اس کے بدلے میں سزا دیں گے رگوپت کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ فوراں واپس لوٹ آیا کہاں لوٹ آیا مغل افسار کے سامنے ہے بولے کہ یہ جو تمہارا سپائی ہے یہ بے قصور ہے اور میں جو ہوں میں نے قصور کیا ہے مجھے گرفتار کیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے اس طرح رگوپت نے پہرے دار کی مدد کی تھی دیکھئے اس کا جواب پہرے دار نے رگوپت کے سامنے آنے پر بھی گرفتار نہیں کیا تھا پہرے دار نے رگوپت کو گرفتار نہیں کیا تھا اس بات پر ناراض ہو کر مغلو کے افسر نے پہرے دار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا رگوپت کو جب پہرے دار کی قید ہونے کی خبر ملی تو وہ واپس لوٹ آیا اور اپنے آپ کو افسر کے سامنے پیش کر اپنی قید کے بدلے پہرے دار کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا اس کو کہا کہ اب اس کو آزاد کر دیجئے وہ بات الگ ہے کہ افسر نے ان کو دونوں کو ہی قید کر لیا تھا لیکن رگوپت نے تو مدد کر دی تھی وہاں آ کر تو یہ تھا سوال نمبر تین کا جواب آتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب سوال نمبر چار کہتا ہے کہ اکبر رگوپت کی کس بات سے متاثر ہوا اکبر خوش ہو گئے تھا نا رگوپت سے کیوں خوش ہوا تھا رگوپت کے قول کا پاس رکھنے کے جذبے سے اکبر بہت متاثر ہوا تھا اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ راجپوت آباد کے اتنے دھنی ہوتے ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے دیئے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ آزاد ہونے کے بعد بھی واپس لوٹ آیا واپس اپنے آپ کو آکے سپائیوں کے حوالے کر دیا قید میں آگیا جبکہ اس کو پتا ہے کہ میں اکبر کی فوج کے سامنے جاؤں گا تو میری جان لے لی جائے گی مجھے مار دیا جائے گا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کوئی فکر نہیں کی اور وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو یہ بات اکبر کو بہت پسند آئی اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے اپنی بات کا پاس رکھنا جو بات کہدو اس کو پورا کرنا دیکھو اس کا جواب چوتھے کا کہ رگوپت بات کا دھنی راجپوت تھا جو وعدہ کرتا تھا اسے پورا کرتا تھا بادشاہ اکبر کو رگوپت کی اسی بات نے بہت متاثر کیا کول کا پاس رکھنے کی بات کو اس جذبے کو جو اپنی کول کی بات رکھتا تھا وہ پاس رکھتا تھا اکبر بہت پسند کیا اور اکبر اس سے متاثر ہوا آگے آتے ہیں اگلے سوال کی جانب سوال نمبر پانچ آپ سے کرتا ہے کہ اکبر نے رگوپت کا دل کس طرح جیت لیا اکبر نے رگوپت کا دل جیت لیا تھا کس طرح جیتا تھا بتائیے آپ آپ کو خود کو پہلے سے پہلے اس کو ویڈیو کو پاؤز کر کے جواب سوچنے ہیں جواب اپنے آپ کو بتانے ہیں ویڈیو دیکھتے وقت تو جب اکبر نے سزا ہونے والی تھی دونوں کو پہلے دار کو رگوپت کو فوراں اکبر اسی وقت آگیا وہاں پر اور اس نے دونوں کو آزاد کر دیا قیس سے چھوڑ دیا دونوں کے قصور ماف کر دیئے سپاہی کا رحمدلی کی وجہ سے خوفِ الہی کی وجہ سے اور رگوپت کو اس کے قول کا پاس رکھنے کے جذبے کی وجہ سے رگوپت نے آزاد کر دیا کہ بولے یہ شخص اپنی بات کا دھنی ہے اور بات کے دھنی کو میں قتل کرتا ہوا اچھا نہیں ہوگوں گا میں بادشاہ وقت ہوں بادشاہ ہند ہوں اتنے چھوٹی سی بات پہ کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کا حکم بجا رہا ہے جس کے تابعے کے اندر ہے وہ اس کے فرما برداری کر رہا ہے اماندار ہے تو میں اس کو سزائے موت نہیں دے سکتا تو وہ رگوپت کو بھی آزاد کرتا ہے تو رگوپت اس بات سے بہت متاثر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اکبر کے بارے میں سنا تھا تو وہ تو کوئی اور ہی باتیں سنی تھی میں نے کہ وہ تو بہت ظالم ہے ظلم کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے جنگی ہے جنگیں لڑتا ہے بلا وجہ لوگوں کو ختم کرواتا ہے اکبر لیکن بادشاہ ہے یہ اپنے فوجیوں پر بھی رحم کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی سلائے رحم کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے اس بات سے رگوپت بہت متاثر ہوا اور اس نے اکبر کے سامنے کبھی بھی تلوار نہ اٹھانے کی قسم کھالی اور کہا کہ میں آج کے بعد اکبر کا دشمن نہیں بنوں گا اکبر کا دوست کی طرح نہ ہوں گا جواب دیکھنا ہے آپ کو اکبر کو رگوپت اور پہرے دار کے بیچ ہوا پورا واقعہ پتا چلا تو اس نے پہرے دار کی رحم دلی اور خوفِ الٰہی دل میں رکھنے کی اور رگوپت کی شجاعت اور قول کا پاس رکھنے کے جذبے کی کھلے دل سے تعریف کی دونوں کی وہیں سب کے سامنے اکبر تعریف کرنے لگ گیا بولا کہ مجھے ایسے ہی سپائی چاہیے اور اتنا اچھا جذبہ بولے بہت کم ملتا ہے لوگوں کے اندر ساتھ ہی دونوں کو آزاد کر دیا تھا اکبر کی بہادروں کی وقت کرنے کی صلاحیت اور دریہ دلی نے رگوپت کا دل جیت لیا اس طرح سے اکبر نے رگوپت کا متاثر کیا رگوپت کا دل جیت لیا آگے آتے ہیں ہم یہاں پر کچھ لفظ دے رکھے ہیں جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں جملے میں نے بھی بنایا ہے بچوں جہدہ آپ کو بنانے ہیں کیونکہ یہ تو میں نے بنا دیئے اب کرو گے تو آپ میری نقل ہو جائے گی میری نقل نہیں کرنی خود با خود کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو طریقہ دیکھنا ہے جملے بنانے کا موضوع کوئسا بھی لے لیجیے لفظ یہی رہنا چاہیے سلطنت کسی حکومت کو کہتے ہیں سلطان کے حکمانہ حاکمانہ علاقے کو کہتے ہیں جہاں سلطنت چل دی اس کی تو دیکھو بہدر شاہ زفر سلطنت مغلیہ کے آخری فرمان روان تھے اس طرح کا جملہ میں نے بنایا ہے آپ کچھ اور بہت سارے موضوعات ہیں ان کے اوپر جملہ آپ بنا سکتے ہو اکبر مغل سلطنت کا حکمران تھا مغل سلطنت کا چشم چراغ تھا بہدر شاہ زفر مغل سلطنت کے آخری بادشاہ تھے بہت سارے جملے بنتے ہیں ایک ہی الفاظ کے اوپر دوسرا ہے فوج تو فوج کا بھی جملہ بہت آسان ہے فوج کی تربیت بہت سخت ہوتی ہے بہت سختی سے فوج کی تربیت ہوتی ہے فوج بڑی بہادری سے لڑتی ہے فوج کے اندر جانا آسان نہیں ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فوج ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے بہت سارے جملے ایک ہی الفاظ کے اوپر ایک ہی لفظ کے اوپر بنتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں پہرے دار پہرے دار کا دیکھئے حفاظت کے لیے محل کے باہر پہرے دار تینات کیے جاتے ہیں تدبیر تدبیر یعنی ترکیب کوشش بیمار کے لیے سب سے اچھی تدبیر یہ ہے کہ فورا اس کو عقیم کے پاس لے جائے جائے فورا بیمار کے لیے سب سے اچھی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو علاج مہیہ کرا دیا جائے تو اور بھی اس کے بن سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے قصور تو قصور کا بنا ہے بچوں جملہ غلطی ہو جائے تو اپنے قصور کی فوراں معافی مانگ لینی چاہیے بے قصور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنے قصور یا خطہ کی معافی بانگنی چاہیے کئی طرح جملے اس کے بن سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہو آگے آتے ہیں جملوں کے بعد ہم یہاں خالستان دے رکھے ہیں لفظ دے رکھے ہیں اور خالستان ہیں ان کی مدد سے آپ کو خالی جگہوں کو بھرنا ہے لفظ ہیں دروازے وعدے اکبر سپاہی اور رگوپت تو دیکھیں ہم پہلا کیا ہے جملہ پہلا جملہ ہے بادشاہ مغلو کا بہت مشہور بادشاہ گزرا تھا کیا آئے گا یہاں پر دروازے وعدے اکبر سپاہی یا رگوپت کون تھا مغلو کا بادشاہ مشہور اکبر مغلو کا مشہور بادشاہ کون تھا اکبر اکبر بادشاہ مغلو کا بہت مشہور بادشاہ تھا دوسرا ہے راجپوتوں کے ایک سردار کا نام تھا کون سا نام بچا ہوا اس میں رگوپت کیا نام تھا رگوپت راجپوتوں کے ایک مشہور سردار کا نام بہادر سردار کا نام رگوپت تھا آگے آتا ہے تیسرے پہ بیوی نے کہا ایسا نہ کرو دوسرے سے نکل جاؤ رگوپت کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ آگے کے دروازے پر سپاہی کھڑا ہوا ہے تو تم دوسرے دش دش نکل جاؤ کہا سے نکل جاؤ دروازے سے دوسرے دروازے س نکل جاؤ ایک دروازے پر سپاہی کھڑے اہے سامنا نہیں کر سکتے آگے آتے دوسرے دن رگوپت اور پہردار کو میدان میں لائے اب دو بچے سپاہی اور decade دے تو دوسرے دن کون لائے رگوپت کو اور پہرے دار کو میدان میں سپاہی یا وادے سپاہی دوسرے دن سپاہی رگوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے اب آخر ایک بچہ جو آدمی اپنے وادے کے پکے ہوتے ہیں خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو وادے کے پکے ہوتے ہیں خدا ان کی ہی مدد کرتا ہے تو پہرے میں آگے اکبر دوسرے میں رگوپت تیسرے میں دروازے چوتھے میں سپاہی اور پانچھوے کے اندر آگے وادے یہ ہو گئے ہمارے خالستان پر آگے چلتے ہیں یہاں واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنانے ہیں آپ کو یہاں پر کچھ واحد بھی دے رکھے ہیں کچھ جمع بھی دے رکھے ہیں پہلے تو آپ پہچان کریں گے کہ واحد ہے کہ جمع ہے اور اس کے بعد اگر واحد ہے تو واحد سے جمع بنانے ہیں اور جمع ہے تو جمع سے واحد میں بدلنا ہے واحد ایک اور جمع ایک سے زیادہ پہلا ہے افواج پھر تدابیر مدد ملک سفر تو افواج بچوں بتائیے واحد ہے کہ جمع ہے افواج جمع ہے اس کا واحد بنانا ہے تدابیر تدابیر ایک سے زیادہ تدبیر جمع ہے واحد بنانا ہے مدد واحد ہے جمع بنانا ہے ملک واحد ہے جمع بنانا ہے سفر سفر بھی واحد ہے اس کا جمع ہمیں بنانا ہے تو جمع کیسے بنانا ہے دیکھئے افواج ہے افواج کا فوج تدابیر ہے اس کا ہو گیا تدبیر پھر مدد ہے تو مدد کی جمع ہوتی ہے بچوں امداد یاد رکھنا ہے آپ کو بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اس نے کچھ بھی مدد کی جمع امداد پھر ہے ملک تو ملک کی ممالک یا املاک سفر سفر کی جمع ہے اسفار یہ ہو گئے واحد سے جمع اور جمع سے واحد دونوں آپ کو اپنے نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لینا ہے آگے آتے ہیں یہاں پر ہے مزکر اور مونس مزکر اور مونس دونوں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے بادشاہ گھوڑا لڑکا عورت اور بیٹی تو بادشاہ کا ہوگا ملک گھوڑا کا ہوگا گھوڑی لڑکی کا ہوگا لڑکا عورت کا ہوگا آدمی اور بیٹی کا ہو جائے گا بیٹا یہ ہو گئے مزکر مونس مزکر جس سے نر کا پتا چلے نر کا جنس معلوم ہو وہ لفظ مزکر کہلائیں گے اور جن لفظوں سے مادہ کی پہچان ہوتی ہے مادہ جنس کا پتا چلتا ہے وہ مونس کہلائیں گے تذگیر اور تانیز آگے آتے ہیں یہاں پر محاورے دے رکھیں آپ کو کچھ ان محاوروں کے آپ کو معانے بتانے ہیں اور پھر اپنے جملوں میں بھی استعمال اس کا کرنا ہے پاؤں اکھڑنا ڈھارس بندھنا قول دینا دل بھرانا اور پھولانا سوانا پہلا محاورہ دیکھئے آپ پاؤں اکھڑنا پاؤں اکھڑنا کے معانے ہوتے ہیں بچوں مقابلے میں کمزور پڑنا کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے لیکن اب مقابلہ کرا نہیں جاتا ہے کمزور پڑ رہا ہے اس میں شخص تو اسے کہتے ہیں پاؤں اکھڑنا تو دیکھئے جنگ میں فدائے وطن عبدالحمید کی بہادوری سے عبدالحمید نے کمزور کر دیا تھا ٹینک کھڑا دیئے تھے پاکستانی فوج کے ڈھارس بندھانا ڈھارس بندھانا یعنی تسلی دلانا حوصلہ بڑھانا اس کو طبیعت کو تھوڑا آرام دینا سمجھانا بجھانا روتے ہوئے انسان کو پریشان انسان کو سمجھا بجھا کے اس کو تسلی دینا یہ ڈھارس بندھانا کہلاتا ہے تو دیکھئے گاندی جی کمزور اور مظلوموں کو ڈھارس بندھانا تھے گاندی جی کے خاص بات تھی ہے کہ جو مظلوم طبقے کے لوگ تھے ان سے ان کو بہت زیادہ ہمدردی تھی بہت زیادہ سلہ اے رحم ان کے ساتھ کرتے تھے اچھا سلوک کرتے تھے اور پریشان لوگوں کو ڈھارس بندھانتے تھے پھر ہے قول دینا قول دینا یعنی وعدہ کرنا یا اہد کرنا اور اس کو زبان دینا بھی کہتے ہیں کہ زبان دینا تو وعدہ اور اہد جب بھی کسی کو قول دو اس قول کو ہر حال میں پورا کرو قول دیتے ہو تو اس قول کو پورا کرو ہم نے پورا سبق پڑا ہے قول کے پاس کے مطالب یعنی قول دو تو اس کا پاس رکھو قول دینا زبان دینا وعدہ کرنا کہ میں تمہیں قول دیتا ہوں کہ آپ کے فلا کام کو میں اس وقت کے اوپر کر دوں گا میں قول دیتا ہوں کہ اس کام کو میں اس جگہ پر جا کے کر کے آ جاؤں گا قول دینا آگے آتے ہیں اگلا ہے محاورہ ہمارا دل بھرانا غمزدہ ہونا رونا آنا دل بھرانا دکھ درد کی شدت ہو جانا بس اظہار کے قریب ہی آنا کہ دل بھر گیا میرا غم آ گیا کسی کا قصہ سن کے دکھ بھری بات سن کے کوئی حادثہ سن کر دل بھر آتا ہے انسان کا تو دیکھئے کربلا کا واقعہ سن کر سبھی کا دل بھر آتا ہے جو سانہ ہے کربلا ہے وہ اسلام کا یا عالمی تاریخ کا بہت بڑا سانہ ہے جب بھی اس کو سنتے ہیں سادثہ کو سنتے ہیں کس طرح سے مظلوموں کو مارا گیا تھا مظلوموں کو شہید کیا گیا تھا تو وہ سن کر سبھی کا دل بھر آتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اس کے دل کے اندر ٹیس اٹھ جاتی ہے آہ اٹھتی ہے پھر ہے پھولا نہ سمانا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا ہے یہ خوشی سے متعلق ہے پھولا نہ سمانا خوشی کے اندر پھولنا ہے اٹھتا پھڑ رہا ہے بہت زیادہ خوش ہونا تو راشد اپنے درجے میں اول آیا ہے یہ خبر سن کر اس کے اببو پھولے نہیں سما رہے ہیں اگر آپ اپنے درجے میں اول آئیں گے تو سب سے زیادہ خوشی آپ کے والدین کو ہوگی آپ کے والد جب آپ کے دوستوں کے ساتھ ان کے خود کے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے اور وہاں بات کریں گے تو ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے بہت زیادہ خوشی ہونا تو یہ خوشی آپ کو اپنے والدین کو دینی ہے ان کو پھولا نہ سمانے والی خوشی دینی ہے کیسے دوگے بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے اور اونچے اہدوں کے اوپر فائز ہو کے اور آپ وہ سب چیزیں کر سکتے ہو اتنا مادہ ہوتا ہے آپ کے اندر آگے آتے ہیں یہاں پر متعزاد بتانے ہیں آپ کو متعزاد کے معنی ہوتے ہیں الٹے گے یعنی کی ہاں کا نہ سچ کا جھوٹ زد متعزاد بنائے زد سے زد کے معنی ہوتے ہیں زد کرنا الٹے کرنا یعنی کی آپ کو الٹا بتانا ہے اب کیسے بتاؤ گے دیکھو سچائی دکھ بہادر قید دشمن محبت سچائی کا الٹا کیا ہوگا جھوٹ دکھ کا سکھ بہادر بزدل قید آزاد دشمن دوست محبت اور نفرت محبت کا نفرت یہ ہے متعزاد آگے آتا ہے متعزاد الفاظ کے بعد یہاں پر آپ کو اسم خاص اور اسم عام کو الگ الگ کرنا ہے اسم کسی بھی جگہ شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو اس کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اسم کو دو قسموں کے اندر باتا گیا ہے اسم عام یا اسم معارفہ اور دوسرا ہے اسم خاص اسم عام یا اسم نکرہ اور دوسرا ہے اسم معارفہ یا اسم خاص تو اسم خاص اور اسم عام ان کو الگ الگ کرنا ہے کچھ لفظیں رکھیں وہ آئیں گے بھی آپ کے آگے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسم عام کیا ہیں اور اسم خاص کیا ہیں معارفہ کیا ہیں اور نکرہ کیا ہیں تو دیکھو کسی جگہ شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں یا وہ کلمہ جس سے کسی جگہ کسی شخص یا کچھ چیز کا نام معلوم ہو اسم کہلاتا ہے بہت آسان سی تعریف ہے اسم کی یاد رکھنی ہے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اب مثال دیکھئے راشد کتاب درخت جیپور ہوا محل تاج محل وغیرہ اور اسم کی دو قسمیں ہوتا ہی گئی ہیں پہلی ہے اسم معارفہ اور دوسری اسم نکرہ اسم معارفہ کا ہی دوسرا نام ہے اسم خاص اسم معارفہ کا دوسرا نام کیا ہے اسم خاص اور اسم نکرہ اس کا دوسرا نام ہے اسم عام اب ہم اسم معارفہ اور اسم نکرہ دیکھتے ہیں کہ اسم معارفہ اسم معارفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی مقصود شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معارفہ کہتے ہیں ہیں جیسے تاج محل مسجد اقصہ ابن مریم ہمالیہ دہلی ٹونک وغیرہ اس میں خاص جو کسی خاص جگہ خاص چیز یا خاص شخص کے نام کو بتائے جس سے ان کے بارے میں پتہ چل جائے اب خاص کیسے ہوگا تو تاج محل تاج محل کیا ایک سے زیادہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تاج محل دیکھنے جاؤں گا تو آپ کو صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ آگرہ کے اندر تاج محل واقع ہے اس کے علاوہ کوئی اور تاج محل پوری دنیا کے اندر نہیں ہے ہوا محل ایک خاص امارت کا نام ہے جو جیپور کے اندر واقع ہے اور اس کے علاوہ ہوا محل آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا لیکن میں آپ سے کہوں کہ میں محل دیکھنے جاؤں گا بتاؤں اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کہا جاؤں گا میں نے کہا میں تاج محل دیکھنے جاؤں گا میں نے کہا میں ہوا محل دیکھنے جاؤں گا اب میں کہتا ہوں کہ میں محل دیکھنے جاؤں گا تو کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہو وہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں میں کون سے محل جاؤں گا بہت سارے محل ہیں ہندوستان کے اندر راجستان میں ہر کونے کونے کے اندر محل بھرے پڑے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ تاج محل چلنا ہے تو آپ کو ایک جگہ کا پتہ چل گیا اور اسی جگہ کے اوپر ہماری ملاقات ہو جائے گی تو جب کسی ایک مقام پر پہنچا جا سکے ایک نتیجے پر پہنچا جا سکے وہ ہے اس میں خاص یا اس میں معرفہ اور جب مقام یا نتیجہ حاصل نہ ہو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں ایک نام لیتے ہی تو وہ اس میں عام ہو جاتا ہے اس میں نکرہ وہ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں نکرہ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں وہ اس جو غیر معین شخص یا اشخاص یا اشیا کے معنی دے یا جو کسی عام جگہ عام شخص یا عام چیز کے لیے بولا جائے اس میں نکرہ کہلاتا ہے اس میں نکرہ کی مثالیں اشخاص لڑکا جانور عورت بلی مرغی کتاب کرسی پہاڑ دریہ شہر قصبہ گاؤں وغیرہ وغیرہ بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری مثالیں اس کے اندر دی جا سکتی ہیں اس میں عام کے اندر اب ہم دونوں کی مثالوں سے ہی ملان کر کے اور فرق دیکھ لیں گے آپ کو ابھی کے ابھی سمجھ میں آ جائے گا اس میں عام کیا ہے اور اس میں خاص کیا ہے تو اس میں خاص کے اندر دیکھو بچوں مسجد اقصہ کی بات ہو رہی ہے مسجد اقصہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی مسجد ہے لیکن اگر مسجد کا نام آئے صرف مسجد آئے تو وہ ہو جائے گی اس میں عام لیکن کسی خاص مسجد کا پتہ دے دیا جائے جگہ کا پتہ دے دی جائے تو وہ خاص ہو جائے گی ہمالے ہمالے کا نام دے رکھا ہے لیکن اگر پہاڑ لکھ دیا جائے صرف پہاڑ یہ لکھا ہوا ہے اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کون سا پہاڑ ہے سارے پہاڑ اس کے اندر شامل ہو گئے سارے پہاڑوں کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا تو یہ پہاڑوں کی پوری ذات اس کے اندر آ گئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا پہاڑ ہے لیکن یہاں پر ہم پہاڑ پر پہنچ سکتے ہیں ہمالے کا نام لے دیا ہمالے پہاڑ ہم جانتے ہیں شہر اس میں عام ہے اور شہروں میں شہر دہلی یہ اس میں خاص ہے شہر جیپور یہ اس میں خاص ہے شہر جودپور یہ اس میں خاص ہے شہر باڑ بیر یہ اس میں خاص ہے اور شہر نام لے دیا جائے زلہ نام لے دیا جائے صرف تو وہ اس میں عام ہو جاتا ہے شہر بہت سارے ہیں زلے بہت سارے ہیں کچھ پتہ نہیں کچھ معلوم نہیں ہو رہا کون سے زلے کے بارے ہیں بات کی جا رہی ہے ایسے ہی دریا شہر قصبہ گاؤں پھر مرگی اب یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مرگی یہ تو مرگی کے بارے بات ہو رہی ہے پھر یہ اس میں خاص کیوں نہیں ہے یہ اس میں عام میں کیوں آ رہا ہے تو بچوں مرگی بھی تو بہت ساری ہوتی ہے نا ہمیں کیا پتہ کون سی مرگی کے بارے بات کی جا رہی ہے میں کہوں آپ سے گھوڑے کھڑے میں ہیں بہت سارے ایک گھوڑا پکڑ کر لیا ہو آپ کو پتہ چلے گا میں کون سا گھوڑا مانگوا رہا ہوں آپ کوئی گھوڑا لے آوگے میں منع کر دوں گا نہیں اس گھوڑے کی تھوڑی کہا تھا دوسرے گھوڑے کی کہا تھا پھر آپ جاؤ گے لینے پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سے گھوڑے کی کہا ہے مرگیاں گھوم رہی ہیں بہت ساری میں آپ سے کہوں گا کہ اس مرگی کو اٹھا لاؤ آج تو آپ کون سی مرگی اٹھا کے لاؤ گے لیکن ان مرگیوں کے اندر میں کسی ایک مرگی کی نشاندہ ہی کروں گا ایک خاص مرگی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ فلا فلا مرگی اس طرح کی مرگی ہے وہ خاص مرگی ہے اس کو اٹھا لاؤ تو وہ خاص ہو جائے گی وہ خاص مرگی ہو جائے گی گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر میں ایک نشاندہ ہی کروں گا آپ کو اس گھوڑے کے علامت آپ کو بتاؤں گا کہ وہ گھوڑا اس طرح کا چلتا ہے اس طرح کا دکھتا ہے وہ گھوڑا آپ کو لانا ہے اس کے اوپر اس طرح کلر کے پٹے وغیرہ اس کی جند وغیرہ ڈل رہی ہے وہ گھوڑے لے کر آنا تو وہ پھر وہ گھوڑا اس میں خاص کے اندر آئے گا تو جہاں پر الگی سماج میں آ جائے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نتیجے پر پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں اگر پہنچ رہے ہیں تو اس میں خاص میں اور نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں تو اس میں عام کے اندر وہ چیزیں شامل کر لی جائیں گی اب آتے ہیں ہم ہمارے سوال کی جانب جو سوال پوچھتا ہے اب آپ سیکھ گئے ہو آپ کو بتانا ہے کہ پہلا ہے اس میں خاص اور اس میں عام الگ الگ کرنا ہے تو اکبر اکبر بتائیے کیا ہے اس میں عام ہے یہ خاص ہے اکبر اس میں خاص ہے یہاں پر ہمیں بتائے کہ اکبر بادشاہ کے بارے میں بات کی جارہا ہے میں کہوں بادشاہ اکبر تو صرف ایک ہی بادشاہ اکبر ہوا ہے بڑا جو بڑا نامور ہے پھر بادشاہ بادشاہ کیا ہے اس میں عام ہے کہ اس میں خاص ہے بادشاہ اس میں عام ہے بادشاہ بہت سارے گزرے ہیں پتہ نہیں کس بادشاہ کا نام یہاں پر لے رکھا ہے بہدر پتہ نہیں کون سے بہدر کا نام لے رکھا ہے تو اس میں عام ہو گیا یہ رگوپت ہاں رگوپت سمجھ میں آ گیا کہ وہ پہردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ راجپوت جو تھا راجپوت پہردار راجپور سردار جو تھا اس کے بارے بعد ہو رہی ہے تو وہ رگوپت تو یہ کی تھا اس میں خاص بیٹا یہ اس میں آم کے اندر آئے گا کیونکہ بیٹا کوئی سا ہی بیٹا ہو سکتا ہے لیکن آئے رگوپت کا بیٹا تو پھر یہ اس میں خاص ہو جائے گا پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رگوپت کے بیٹے کے بارے بعد ہو رہی ہے لیکن یہاں پر صرف بیٹا دے رکھا ہے تو یہ آئے گا اس میں آم کے اندر راجپتانہ راج پتانہ کیا ایک سے زیادہ ہے نہیں ہے صرف ایک راجستان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے تو یہ اس میں خاص ہو جائے گا گھوڑا بتاؤ گھوڑا اس میں خاص ہے کہ اس میں عام ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کوئی نشاندہی نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے صرف گھوڑا لکھا گیا ہے تو یہ اس میں عام کے اندر آئے گا آگے آتے ہیں بچو یہاں پر اس میں عام اور اس میں خاص مطالق جو معلومات تھی وہ ہم نے حاصل کی آگے آتے ہیں آپ پر کچھ عملی کام دیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو عملی کام بچو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ کی نشو نمہ ہوتی ہے آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے ذہن کی تازگی بنائے رکھنے کے یہ عملی کام کام آتا ہے اس سبق سے کیا نصیحت ملتی ہے اپنے الفاظ میں لکھئے آپ کو خود ایک مضمون کی طرح لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس سبق سے آپ کو کیا نصیحت ملی ہے نصیحت بتانی ہے کیا سیکھ ملی ہے اور پھر اکبر کی شخصیت پر پانچ جملے لکھئے یہ بھی آپ کو پانچ جملے لکھنے ہیں پانچ لائنیں لکھنی ہیں جس میں اکبر کی شخصیت جھلکتی ہو اکبر کیا تھا کیسا تھا باہر سے اس سبق کے علاوہ اگر آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے تو وہاں سے آپ لیجئے اور نہیں ملتی ہے آپ کو سبق کے علاوہ کہیں اور سے تو آپ سبق سے متعلقی پانچ جملے لکھ دیجئے اکبر کے اوپر کہ اکبر کی شخصیت جو سبق پڑا اس کے مطابق آپ کے سامنے کس طرح کی شخصیت اُبھرتی ہے اکبر کی اور بچوں یہ عملی کام کے ساتھ ہی ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے سبق بھی یہاں پر مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ